دلالی وصل کی جاتی ہے یا کبھی کچھ تیہ نہیں ہوتا تو دلال کو خوشی سے کچھ دے دیا جاتا ہے تو یہ سب صورتیں جائز ہیں یا نہیں ہیں یہ کئی باتیں ہو گئیں اگر دلال کچھ کام کرتا ہے کہ کسی کی زمین اور کسی کا سامان بیچنے کے لیے فریقین کے درمیان وہ دور دھوپ کرتا ہے یا موبائل سے رابطہ کر کے کوشش کر کے لوگوں کو تیار کرتا ہے کوئی دھوکہ فریب نہیں کرتا تو ایسے دلال کے لیے ہم ان مسائل کی تفصیل بتائیں گے جی اگر ایسے دلال کی کوئی مزدوری تیہ نہیں ہے اور وہاں الفن بھی ایسے دلال کو مزدوری دینے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور اس نے سامان کوشش کر کرا کر کے بچوا دیا بعد میں فریقین نے یا فریقین میں سے کسی نے بھی اپنی خوشی سے کچھ دے دیا یہ اس کے لیے نظرانہ ہے اور توفہ ہے نظرانہ اور توفہ دینا بھی جائز اور قبول کرنا بھی جائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر وہاں پہ ارفن دینا لینا رائج ہو کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے اس کا حق سمجھ کر اور وہ اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے تب اس کی حیثیت مزدوری کی ہے عجرت کی ہے عجرت کا قانون یہ ہے کہ جو بھی عجرت ہو وہ فریقین کو معلوم ہونی چاہیے اور متیر ہونی چاہیے کتنی عجرت ہے یا کتنے روپے ہیں مسجدہ پرسنڈ کے لحاظ سے معلوم ہو یا نقیش کے لحاظ سے معلوم ہو کہ مثلا یہ زمین فروتھ کرا دو تو تمہیں دو ہزار روپے ہم عجرت دیں گے تو عجرت معلوم اور متین ہے یا یہ بتا دیا جائے کہ ایک لاکھ پر تم کو دو ہزار روپے دیے جائیں گے تو اس طور پر معلوم اور متین ہو تو اگر پرسنڈ کے لحاظ سے مجدوری معلوم اور متین ہو تو بھی جائز ہے اور روپے کی شکل میں معلوم اور متین ہو تو بھی جائز ہے اور مجہول ہو معلوم یا متین نہ ہو تو ایسی عجرت ایسے اجارہ ناجائز اور فاسد ہے اور اس کو شریعت طاہرہ منع کرتی ہے کہ ایسے اجارہ ہرگز نہ کیا جائے لہٰذا اگر اس طرح کا معاملہ تیہ ہوا کہ تم ہماری یہ زمین فروخت کرا دو مثلا دس لاکھ میں ہمارے نظرے کی زمین قیمت دس لاکھ روپے ہے ہم کو تم دس لاکھ روپے دے دینا اور اس کی اوپر تم جتنے میں چاہو بیچو دس لاکھ کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہے اور دس لاکھ میرا ہے تو دس لاکھ سے اوپر وہ کتنا پائے گا اور کتنے میں بیچے گا وہ کچھ معلوم نہیں ہے وہ اپنے خریدار کا اشتحصال بھی کر سکتا ہے پھر مزدوری کتنی ہوگی وہ معلوم و متیر بھی نہیں ہے مجھول ہے تو وہ ایسا اجارہ جس میں مزدوری معلوم نہ ہو بلکہ مجھول ہو ایسا اجارہ جس کی وجہ سے ایک فریق دوسرے فریق کا اشتحصال کریں تو یہ اجارہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے ناجائز اور فاسد ہوتا ہے اسلام اس کی عددت نہیں دیتا ہے اگر آپ لوگ ایسا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو مزدوری کو متیر کر دیجئے چاہے روپوں کی شکل میں یا فیصد کی شکل میں دونوں میں سے کسی ایسا پر متیر ہونا چاہیے اور اگر وہاں کی عرف میں مزدوری کا لیندین نہیں ہوتا ہے اور بعد میں آپ نے نظر کے طور پر پیش کر دیا تو اس نظر یا توفہ یا حدیہ کو دینا بھی جائز اور لینا بھی جائز سوال میں جتنی باتیں آئی ہیں سارے شرقوں کا جواب الحمدللہ ہو گیا ایک صورت یہ ہے حضرت یہاں سے کچھ لوگ ابھی چائنہ جاتے ہیں چائنہ سے مال خریدتے ہیں جیسے کسی سیٹ نے اپنے سیلسمن کو یا ریپریزنٹیو کو نمائندے کو وہاں چائنہ بھیجا وہ مارکٹ میں جا کر کے تمام چیزوں کے بھاوطال کرتا ہے دیکھتا ہے چیزوں کو سیلیکٹ کرتا ہے اور وہاں سے وہ شپمنٹ سے وہاں پر کارگو کر کے یہاں پر مال بھیجتا ہے اب وہاں جو وہ خریداری کر رہا ہے یہاں جو مالک ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کتنے میں خرید رہا ہے تو اس نے اگر سمجھئے کوئی چیز پچاس روپے میں خرید دی لیکن اس کا بھاو اپنے مالک سے ساٹھ روپیہ لیا تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یہ تو فریب ہے اور جھوٹ بھی ہے یہ جھوٹ بھی ہے اور ساتھی ساتھ فریب بھی ہے جھوٹ بولنا بھی حرام ہو گنا اور فریب دینا بھی حرام ہو گنا وہ اسے بچے جو صحیح ریٹ ہے جتنے میں خریدہ وہ بتائے اور اس کو اپنی مزدوری جو بھی لینی ہو اتنی مزدوری تیہ کر لیں اور اس کے حساب سے مزدوری حصول کر لیں